پی ٹی آئی کی وزیراعلہ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف الیکشن میں درخواستے منظور کر لی گئی ہیں حمزہ شہباز وزیراعلہ نہیں رہی عدالت نے فیصلہ سنا دیا یہاں پر آپ کو اہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں حمزہ شہباز کا بطور وزیراعلہ پنجاب انتخاب قلعدم قرار دے دیا گیا یہاں پر آپ کو اہم قبر سے آگاہ کریں حمزہ شہباز وزیراعلہ نہیں رہے عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے حمزہ شہباز کا بطور وزیراعلہ انتخاب قلعدم قرار دے دیا جس کے بعد حمزہ شہباز وزیراعلہ نہیں رہے لاہور ہائی کوٹ میں حمزہ شہباز کی حلف برداری کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلوں پر سمات ہوئی جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں پانچ رکنی بینش نے سمات کی لاہور ہائی کوٹ نے حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف وقیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے سولہ اپریل کو حمزہ شہباز کا بطور وزیراعلہ انتخاب قلعدم قرار دے دیا لاہور ہائی کوٹ نے چار ایک کی بنیاد پر درخواستوں پر فیصلہ سنایا اور حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف درخواستیں منظور کر لی جسٹس صداقت علی خان نے کہا کہ درخواستوں پر فیصلہ چار ایک کے تناسب سے کیا گیا ہے تفصیلی وجوہات تحریری فیصلے میں دی جائیں گی اسی حوالے سے بات کریں حمزہ شہباز وزیراعلہ نہیں رہے عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے سار ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق اٹرانی جنرل راجہ مقصود صاحب اسلام علیکم سر بتائیے گا بہت ہی اہم فیصلہ ہے ہائی کوٹ کی جانب سے حمزہ شہباز جو ہے وزیراعلہ نہیں رہے عدالت نے فیصلہ سنا دی ہے حمزہ شہباز کو جو بطور وزیراعلہ پنجاب انتخاب قلعہ دم قرار دے دیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جی آپ ٹھیک کہتی ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب وزیراعلہ پنجاب منتحب ہوئے تھے اس کو قلعہ دم قرار دی گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ یکم جولائی کو ری الیکشن ہونے دوبارہ الیکشن ہوگا وزیراعلہ کا جو آرڈی ہو چکا ہے اس کو قلعہ دم قرار دے دیا ہے اور یکم جولائی ٹو تھوزنٹ ٹو کو دوبارہ الیکشن ہوگا چیف منیسٹر کا اور اس میں بوٹنگ کے بعد نیا وزیراعلہ مطلب ہوگا راجہ مقصود صاحب اب سارے فیصلوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی کافی گہمہ گہمی مچ ہوئی تھی حمزہ شہباز جب سے وزیراعلہ منتقب ہوئے تھے کہ یہ سماج جو ہے سولہ اپریل کو دائر ہوئی تھی آپ کیا دیکھتے ہیں ان کی پالٹیکل پارٹی پہ کیا افیکٹ آ رہے ہیں اور مستقبل میں ہم جس طرح سے بات کریں کافی ساری پارٹیاں ہیں جو ملی ہیں اس وقت اور اس طرح سے یہ منتقب ہوئے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں ان کی سیاست پہ آگے کیسے اثر انداز ہوں گی یہ چیزیں دیفنیٹلی ملک کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے یہ فیصلہ امپورٹنٹ تھا اور یہ فیصلہ آیا اور دوسرے ملک کی سٹیبلیٹی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ جو بھی فیصلہ آیا اس میں یہ چیزیں امپورٹنٹ رکھتی ہیں کہ ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے اور دنیا میں جو ہے وہ جادہ سائی کا جو ہے وہ چیزیں نہیں بننی چاہیے ملک بدناوی نہیں ہونی چاہیے جی بلکل صحیح کہا آپ نے اور اگر ہم بات کریں نیکسٹ جو الیکشن ہو رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں الیکشن کے حوالے سے کس کا آپ کو زیادہ لگتے ہیں جس کے چانسز ہیں نون لیگ کی جانب سے اگر وزیراعالہ منتقب ہوتے ہیں عثمان بزار کا کافی زیادہ ایک اچھا رول رہا لیکن کافی سارے سیاسی رہنما ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور بچاتے تھے کہ اس عہدے سے ہٹ جائیں اثر انداز ہوگا اور کون جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا سربراہ وزیراعالہ کے طور پر سامنے آئے گا مجھے لگتا ہے کہ حمزہ شباز دوبارہ وزیراعالہ بن جائیں گے جی بہت شکریہ راج مقصود صاحب ہمیں آگاہ کرنے کے لئے آپ کو بتائیں ناصرین اس وقت ہمارے ساتھ ساپک چورن جنرل راج مقصود صاحب چیل فون لائن پر تھے جنہ نے ہمیں بتایا اس حوالے سے کہ یہ چار ایک کے تناسب سے فیصلہ منظور کریا گیا ہے حمزہ شباز وزیراعالہ نہیں رہے عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے